پھرنس آج کی ویڈیو میں بات کریں گے نائسہ دیوگن کے ایک اینگری ریاکشن کے بارے میں جو نکل کر سامنے آرہا ہے تبو کے لیے دیسے کہ اب سبھی چاہتے کہ جرے دیوگن کے ساتھ بھی نائسہ دیوگن کی فائٹ ہوئی اور اس کے بعد یہ بھی خبریں سامنے آئے کہ نائسہ نے گھر کو چھوڑ دیا ہے ایسے میں نائسہ نے ایک ریاکشن دیا ہے تبو کے بارے میں میڈیا کے جانب سے ان سے سوال کیا گیا تبو کے بارے میں تو اس کو نظر انداز کر کے نائسہ چلی گئی ہمیشہ سے یہ ایسا ہوا کہ میڈیا کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی نائسہ یہ آج سے نہیں ہو رہا دوستو بلکہ یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا چلا آیا ہے ان سے کسی بھی حوالے سے سوال کیا جائے تو وہ میڈیا کو اگنور کرتی ہیں ایک بہت پھر سے میڈیا کو تو اگنور کیا لیکن ان کے فیملی ریسورسز کا مانا جائے تو نائسہ اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہیں انہیں تبو کے اوپر بے حد غصہ ہے وہ یہی مانتی ہیں کہ تبو نے میرے پیرنٹس کا گھر برباد کیا ہے اتنے عرصے سے میرے پیرنٹس ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن ایسے میں تبو کا یوں میرے فادر کی لائف میں دوبارہ سے آ جانا اور آ کر رہے ہیں میری ماں کی لائف کو برباد کر دینا میں بلکل بھی معاف نہیں کروں گی مل دوستہ آپ کو بتائیں تو آج کل نائسہ دیوگن کافی زیادہ نراز نظر آ رہی ہیں نہ صرف تبو پہ بلکہ عجرہ دیوگن پر بھی اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ ٹیچ ہونے کی وجہ سے نائسہ اس وقت اگر کسی پہ غصہ نکال رہی ہے تو وہ صرف تبو ہے اپنے فادر کے ساتھ تو وہ فائٹ کری چکی ہیں لیکن ایسے میں اب نائسہ اپنی مدر کے اوپر بھی غصہ کر رہی ہیں کیا آپ نے بابا کو اس قدر چھوٹ کیوں دے دی کہ وہ اپنی ایکس گرل فرنس کو ملتے رہے سریاں بل دوستہ ہو سکتے کہ نائسہ تبو کو ڈائریکٹ کال کر کے بھی کھری کھری سنا دیں اگر ہمارے پاس اس سے متعلق کوئی بھی اپ ڈیٹ آئی ہم ضرور کریں گے شیئر آپ بنے رہے مرسا تینکس پر ووچنگ